فاش قویم قاچ درد مسترست این کتابیں ایس چیزیں جیگرست مثل حق بنها و حم پیداست زندہ و فائندہ و گویاست نخمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اخلو لدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین الحمد للہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کل شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے لیے ہیں جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہیں ولہو الحمد فی الاخرہ اور اسی کے لیے تعریف آخرت میں بھی ہے وہو الحکیم الخبیر اور وہ بہت حکمتوں والا اور باخبر ہے یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرجو منہا وہ جانتا ہے جو زمین میں گستا ہے اور جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے و ما یخرجو و ما ینزلو من السمای و ما یارو جو فیہا اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے وہ ارواہوں خرشتے ہوں بارش جو برستی ہے یا بخارات چڑھتے ہوں اسی طرح زمین میں جو بیج گستا ہو کوئی کیڑا جاتا ہو جو اس سے نکلتا ہو دانب پھوٹ کے جو حرش ہے اس کے علم میں وہ رخیم الغفور اور وہ مربان ہے بخشنے والا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَارِ کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی قُلْ بَلَا وَرَبِّ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے لَا تَعْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ وہ لازمان تم پر آئے گی اور قسم میں اس غیب جاننے والے کی لَا يَعْزَبُ عَنْهُ مِسْقَالُ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ غائب نہیں ہو سکتا اس سے زرہ بربی آسمانو اور زمین میں کوئی بھی شہ وَلَا أَسْكَرُ مِنْ ذَالِقْ نہ اس سے چھوٹی وَلَا أَكْبَرْ نَا اس سے بڑی اللہ فی کتاب موبین مگر سب ایک واضح ریکارڈ میں موجود ہے لَيَجْزِ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ اور قیامت اس لئے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لایا جنہوں نے نیک عمال کیے اُلَا اِقَلَا هُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ قَرِيمِ ان کے لئے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے وَالَّذِينَ سَعَوُ فِي آیَاتِنَا مُعَجَزِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے بھاگ دوڑ کی کوشش کی چلت پھرت کی اور یہ کہ خوب جو ہے محنت کی ہماری آیات کو ہرانے کی ہماری پیغام کو ناکام بنانے کی اُلَا اِقَلَا هُمْ عَزَابٌ مِرْرِجْزِنَ عَلِيمِ ان کے لئے ایک سخت دردناک جو عذاب ہے ایک گندگی جو ہے ایک بہت ہی تکلیف تے گندگی کا عذاب ہے ان کے اوپر وَيَرَلَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمِ اور دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے علم دیا گیا ہے اللَّذِي عُنزِلَ عَلَيْكَ مِرْرَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ پر وہ آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق ہے یہ قیامت ہوگی تو یہ سب اس کا سچنا ثابت ہو جائے گا وَيَهْدِ الْاَسِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور یہ کہ یہ ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو زبردست اور خوبیوں والے کا راستہ ہے وَقَعَلَلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِينَ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں یونبیوکم جو تمہیں خبر دیتا ہے بتاتا ہے اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِمْ کہ جب تم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے یعنی کمر میں اتاریں گے اس کے بعد پیٹ پھٹے گا اور یہ کہ گوشت سارا ختم ہو جائے گا جب ایسا ہو چکا ہوگا اِنَّكُمْ لَفِ خَلْقٍ جَدِيد تو تمہیں دوبارہ بنا لیا جائے گا ایک جدید تخلیق ہو جائے گی تمہاری اَفْتَرَا لَلَّهِ قَذِبَا یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اَمْ بِهِ جِنَّة یا اس پر کوئی جادو ہو اس پر کوئی جنون آگیا ہے دیوانگی آگئی ہے بَلِلَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَضَّلَالِمْ بَعِيد بلکہ وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی لوگ ہیں جن پر عذاب بھی ہیں اور وہ دور کی گمرائی میں بھی ہیں اَفَلَمْ يَرَاوْ اِلَا مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَنْخَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کیا وہ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے سامنے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے اِن نَشَانْ نَخْصِف یعنی یہ سالی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی قدرتوں کے کمالات نظر نہیں آتے کہ تم پھٹ جاؤ گے تو وہ دوبارہ تمہیں کیوں نہیں بنا سکے گا جس نے اتنا کچھ تمہارے آگے اور پیچھے بنا دیا اِن نَشَانْ نَخْصِف بِهِمُ الْعَرْضِ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اَوْ نُسْكِتَ عَلَيْهِمْ كِسَفَمْ مِنَ السَّمَاءِ یا ان پر ہم آسمان پر سے کوئی اس کا ٹکڑا گرہ دیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِكُلِّ عَبْدِ مُنِیبْ بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلَ اور داہود کو ہم نے اپنی طرف سے بڑی بڑائی بڑی فضیلت عطا کی اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ اور اے پرندو تم بھی وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِينَ اور لوئے کو ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا وہ یعنی نرم کر دیا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے موجزاتی طور پر نرم کر دیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوئے کو پگلا کر چیزیں بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی وہ علم دے دیا سائنس دے دیا اَنیمَلْ اَنیمَلْ سَابِغَات کے ذرے بناو کشادہ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدْ اور ان کی جو کڑیاں ہیں وہ ایک اندازے سے جوڑو وَعْمَلُوا صَالِحَا وَنِكَ کَامْ کَرُو اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اے لوگوں میں تمہارے کاموں سے واقف ہوں جانتا ہوں وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّخَ وَدُوُوهَا شَارٌ وَرْرَوَا خُوَا شَارٌ اور سلمان کے لئے ہم نے مسخر کر دی ایک ہوا جس کی ایک منزل صبح کی منزل ہوتی تھی پورے مہینے کے برابر اور شام کی منزل ہوتی تھی ایک مہینے کے برابر یعنی نارمالی جو اتنا انسان ایک مہینے میں سفر کرے وہ اس جو ہوای بیڑا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا اس میں وہ ایک صبح یا ایک شام میں اتنا فاصلہ تے ہو جاتا تھا ابھی اصل میں یہ چیزیں بھی سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گئی ہوں گی اس لئے کہ پرانے وقتوں میں جب دوب نکل آتی تھی تو سفر نہیں ہوتا تھا یا صبح سفر ہوگا یا شام کو سفر ہوگا صبح اگر صویرے آپ نکل پڑے ہیں اور تڑکہ ہوتے ہی ڈان پھوٹتے ہی چل پڑے نو دس بجے تک زیادہ سے تک یارہ بجے تک آپ سفر کر کے اب آپ کو رکنا پڑے گا کیونکہ گرمی ہے بہت شدید آپ مزید سفر نہیں کر سکتے پھر شام کو چار بجے کے بعد آپ کے پاس پھر موقع ہوگا آپ اپنے سفر کو کنٹینیو کریں آگے بڑھیں اور جب رات گری ہو جائے گی تو پھر رکنا پڑے گا رات کو بھی سفر نہیں کر سکتے اور ہم نے اس کے بہاد اس کے لئے بہاد دیا تھا ایک تانبے کا چشمہ اب یہ باقیدہ کوئی اندر اتنی گرمی تھی کہ اُبلتا ہوا پانی جو ہے چشمہ جو ہے وہ چل رہا تھا تانبے کا یا یہ کہ انہوں نے کوئی کارخانہ ایسا لگا دیا تھا کہ جہاں تانبہ لا کے پگلا کے اس سے مختلف چیزیں بنای جاتے تھیں دے گئے ہیں اور اور چیزیں بنای جاتے تھیں وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْزِنِ رَبِّ بہت سے جن ہم نے قابو کر دیا تھے مسفر کر دیا تھے کام پہ لگا دیا تھے جو اس کے سامنے ہیں اس کے حکم کے مطابق اس کی ادایت کے مطابق وہ عمل کرتے تھے محنت کرتے تھے بیجنے رب بہی اپنے رب کے حکم اس کے رب کے حکم سے وَمَنْ يَزِنْ مِنْهُمْ عَنْ عَمْرِنَا تو جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيدِ تو ہم اس کو چکھائیں آگ کے عذاب کا مذہ وہ اس کے لئے کام کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا بڑے بڑے پروجیکٹ جنوں کو دیے جاتے تھے کہ یہ کام کرو بیگار کاٹتے تھے وہ مِمْ مَحَارِبْ قَلِ تَعْمِيرِ کرتے تھے وَتَّمَاصِلْ بَڑے بَڑے تَصْوِرِیں بناتے تھے وَجِّفَانِنْ قَلْ جَوَابْ وَلْلَگَنْ بَناتے تھے بڑے بڑے جیسے تَعْلَابُ وَقُدُورِ الرَّاسِيَات اور وہ دے گئے جو چونوں ہی پر رہتی تھی اتاری نہیں جاتی تھی پکی جو ہے چونوں پر لگی ہوتی تھی اے مَلُوْ عَلَىٰ دَعُودَ شُكْرَا اے دعوت کے گھر والو احسان مان کر اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے عمل کرو وَقَلِلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اور میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکرگلار ہوتے ہیں فَلَمَّا قَزَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ تو جب ہم نے حضرت سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ تو اس وقت بھی وہ ایک بڑے کوئی پراجیکٹ پر کام کروارے تھے ہو سکتا ہے گل سلیمانی ہی کی تعمیر کا معاملہ ہو اور وہ جو جن تھے وہ کام پر لگے ہوئے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام تخویز کیے ان کے جو بھی ہوں گے فورمین وغیرہ ان کو دے کر نقشے وغیرہ تو خود جو بھی کوئی جگہ ہوگی اپنے لئے کمرہ بنایا ہوگا وہاں پر جا کے کھڑے ہوگئے ان کو نظر آنا ہے کہ حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں نگرانی ہو رہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی وہ وہاں پر کھڑے کھڑے ہی خوت ہوگئے تو وہ کھڑے رہے وہاں پر ان کو نہیں بتایا خبر نہیں ہوئی ان کو ان کی موت کی مگر ان کو خبر کی جو زمین کا کیڑا ہے اس نے یہ جو دیمک ہے وہ اصل میں ان کی لاتھی کو جو اساں جو ٹیک کے کھڑے ہوئے تھے اس کو وہ کھانتا رہا کھانتا رہا جب وہ اساں ٹوٹ کے گرا تو حضرت سلیمان کہ وہ جو ڈڑ باڈی تھی وہ بھی گر پڑی اب انہیں پتہ چلا یہ تو پتہ نہیں کب خوت ہوگئے ہوں گے کیونکہ اساں جو ہے وہ کوئی ایک دن میں تو نہیں دیمک کھا سکی وہ ایک عرصہ لگ گیا ہوگا تو جب حضرت سلیمان گر پڑے تو جنوں پر یہ حقیقت کھلی اگر وہ غیب جانتے ہوتے اتنے عرصے تک اس رسوا کن مشکت میں نہ پڑے ہوتے اتنی میند باگ باگ کر کام کر رہے تھے کہ سلیمان دیکھ رہا ادھری کھڑا ہے اور وہ تو کب کے وفات پا چکے ہوئے تھے اور یہ کام میں لگے رہے اسی طرح جو قوم سبا ہیں ان کی جو رہنے کی جگہ ہیں مسکن جہاں پہ وہ آباد تھے اس میں بھی نشانی ہیں یہ یمن کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے اور اپنے وقت کے بہت ہی خوشحال قوم تھے اسی کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھائیں کہ ان کی وہ جو ملکہ سبا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو وہ سارے کے سارے یہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہاں پہ جو واقعہ آ رہا ہے یہ یوں سمجھ دیجئے کہ ان کے وہ جو پہلا واقعہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے تقریباً تقریباً کوئی شاید چودہ سو سال بعد کا واقعہ وہ دس سو یا نو سو کے آس پاس قبل مسیح کا واقعہ ہو گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ گئے تھے تو ساڑھے نو سو کے آس پاس اور یہ جو یہاں اب جس کا ذکر آ رہا ہے یہ ساڑھے چار سو مسیح کا واقعہ عیسیٰ ابھی جو سن چل رہی ہے تو یہ تقریباً ملا کے دونوں تیرہ ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کا واقعہ تھا یعنی اس واقعے سے وہ واقعہ پہلے تھا جس کو ہم پہلے پڑھائیں تو قوم سبا کی بستی میں بھی ایک نشانی ہے جنتان ان یمین دو باغ ہیں دائیں ترخ وشمال اور بائیں ترخ یہ جو لوگ تھے انہوں نے اس زمانے میں یہ بند باندنے کی ٹکنالوجی حاصل کر لی تھی وہاں پہ دریاء تو کوئی تھا نہیں لیکن یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے نالے تھے ان پہ یہ بند باندنے تھے اور وہاں سے پھر انہوں نے ایک آپاشی کا نظام بنایا پہاڑوں کے اوپر نیچے وادیوں میں ہر طرف پانی پہنچاتے ہیں اور بال لگاتے ہیں بہت ہی خوشحال قوم سب سے بڑا بند جو ان کا تھا وہ صد محارب کا لاتا ہے محارب ان کا شہر تھا دارالحکومت اس کے قریب ترین جو ہے وہ سب سے بڑا بند ہے یہ آٹھ سو قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا ہے تو یعنی حالت اسلام میں اس لئے کہ اس سے ڈیڑھ سو پرس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آدھ پر یہ ایمان لا چکے تھے قلوم الرزق ربکم واشکرولا اپنے رزق رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کے شکر گزار بنو بلدتن طیبتن وربن غفور شہریں بہت ہی پاکیزہ ساف ستھرا مسلمان وہاں پہ آباد ہیں اور رب یہ بخشنے والا میرے بان تو یہ ہزار سال بارہ سو سال ان پر یہ خوشحالی اللہ کی طرف سے رہی ہے فَعَرَضُ تو وہ انہوں نے اراز کرنے لگے یاشو میں پڑ گئے وہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ تو ہم نے ان پر وہ جو سلاب تھا وہ ہم نے ان پر زور کا سلاب ان پر چھوڑ دیا وہ بند ٹوٹ گیا اور جب بند ٹوٹا تو پوری بستی کو اپنے پیٹ میں لے کے چلا گیا جیسے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تربیلہ ڈیم ٹوٹ جائے تو کیا ہو تو وہ ڈیم ٹوٹا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا وَبَدْدَلْنَا بِجَنَّتَئِهِمْ جَنَّتَئِنْ جب سلابی پانی آتا ہے تو وہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے یا تو وہ جو تھوڑا بہت سلاب ہو وہ تو اس کو اور ذرا زرخیز کر دیتا ہے لیکن جب اتنا ریلہ آئے اور اس طرح کا ریلہ آئے تو وہ تو زمین کو نپا اتھراب کر کے نکھڑ بنا دیتا ہے بلکل بیکار کر دیتا ہے اور پھر اللہ کے عذاب کا جو ریلہ آیا ہو تو اس نے تو تباہ کرنا ہی تھا تو ہم نے تبدیل کر کے ان کے دو باغوں کو جنتین انہیں دو اور باغ دے دیئے زباتی اکولین جن میں کچھ میوہ ایسا ہوتا تھا جو ہے خمتین کسیلہ کڑوہ کسیلہ سا میوہ ہوتا تھا وَأَصْلٍ اور کوئی جاؤ جنگار ہوتا تھی وَشَيِّمْ مِنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ تھوڑے سے جنگلی بیر ہوتے تھی یعنی وہاں کی جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جو رکھی ہوئی تھی ذرخیزی وہ ختم کر دی وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَلَّةِ بَارَكْنَا فِيْهَا قُرَنْ ظاہرتا اصل میں یہ خوشان ایک تو اس وجہ سے تھے ذرات تھی دوسرا یہ تجارت بھی کرتے تھے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا قَفَرُ اور یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری کا ناقدری کا یا اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنے کا وَحَلْنُ جَازِ إِلَّا الْقَفُورِ اور یہی بدلہ اور ایسا بدلہ ہم صرف ناشکرے لوگوں ہی کو دیتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَنْ لَتِ بَارَكْنَا فِيْهَا اور ہم نے رکھی تھی ان کے مابین اور جس بستی کو ہم نے بابرکت بنایا ہے ان کے درمیان قرآن ظاہرتا ایسی بستیاں جو نظر آتی تھی وَقَدْتَرْنَا فِيهَا سَعِرْ اور ان کی منزلیں ہم نے ایک اندازے سے بقرر کی ہوئی تھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا کہی گئی ہے کہ جو اس زمانے میں بھی جو ایسٹ وستریڈ تھی وہ اسی رستے سے ہوتی تھی کہ جو مشرق سے جتنا بھی سمان جانا ہے یہ جا کے یمن کی بندرگاہ پر اتر جائے وہاں سے اسے خشکی کے راستے منتقل کیا جائے گا شام پھر جو مغرب سے سمان آیا ہے وہ تاجر یہ سمان لے لیں گے اپنا دے دیں گے وہ وہاں سے اٹھائیں گے اسے یمن دے کے لائے جائے گا تو یہ یمن سے لے کے شام کی سرزمین جس کو بابرک بنایا گیا عرض فلسطین یہاں تک ایک شارہ ہے یوں سمجھ لیجئے وہ اپنے زمانے کی موٹر وے ہیں اور اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھی کہ آپ صبح نکلے شام کو پہنچ گئے آپ گوڑے پہ یا ہونٹ پہ سفر کریں گے ہونٹ پہ کریں گے تو اور بھی سپیڈ کم ہوگی تو ایک مناسب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک صبح چلے تو دس بجے تک پہنچنا ہے آپ نے تو اگر آپ نے صبح چل کے کتنی منزل طے کی ہے کہ دس بجے آپ ایک نئی بستی میں پہنچ گئے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی وہاں سے ایک مناسب انداز ہے پھر شام کو چلیں گے تو دوسری بستی میں پہنچ جائیں تو مناسب مناسب فیسنوں پر فاسنوں کے اوپر بستی آیا جیسے اب ہم اگر جی ٹی روڈ سے جائیں نا تو تقریباً پندرہ کلومیٹر سولہ کلومیٹر کے بعد ایک قصبہ نماز شہر آ رہت ہے یہ آپ نکلے رواعت ہے تھوڑا اتنے ہی تقریباً آگے جائیں گے تو وہ کیا ہے مندرہ آ جائے گا مندرے سے اتنے ہی فاصلے پر گجر خان آ جائے گا تو یہ بلکل جو ہے نا تقریباً سولہ اٹھارہ بیس چودہ اتنے کلومیٹر پر یہ بستیاں ہیں تو اسی طرح ان کی ایک مناسب اندازے پر بستیاں بات تھی تاکہ وہ سفر کر رہے ہیں اور ایک نئی بستی آ گئی وہاں آرام کیا قیام کیا پانچ چھ گھنٹے اور پھر اٹھ کے چلے چار پانچ گھنٹے کا سفر کیا تو نہیں بستی آ گئی یہ تھا ان کی شہرہ ہم نے انہیں بنا کے دیئے ہوئی تھی سی رو فیہ چلو اس رستے پر اور یہ جو کہا نا ظاہر تھی یعنی یہ کہ رستے ہی کے اوپر واقع تھی کہیں رائٹ لیفت دور نہیں جانا پڑتا تھا رستے کے اوپر وہ بستیاں موجود تھی سی رو فیہ اس رستے پر چلو لیا لیا راتوں کو بھی چل سکتے تھے یعنی ایسا پر امن رستہ ہم نے دیا تھا وَاِيَا مَنْ آمِنِن اور دن کے وقت بھی پورے امن اور سکون سے فَقَالُو تو انہوں نے کہا رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ بَاعِدْ بَعِنَا سْفَارِنَا ہمارے سفروں کے درمیان دور ہی پیدا کر دے یہ کیا بات ہوئی نہ کوئی فکر نہ پریشانی بہت بہت بور ہو جاتے ہیں موٹر وے کا سفر جو ہے اس اعتماد سے بڑا مشکل سفر ہے کہ اس میں نہ کوئی علامات ہیں نہ کوئی آدمی دیکھتا ہے تھکسا جاتا ہے نیند آجاتی ہے تھکے نہ بھی تو تو اسی طرح انہوں نے کہا کوئی رَبَّا ایڈوینچر ہو کوئی مہم جوئی ہو کوئی خطرات ہوں بندہ جانا ہے چیلنج کا مکارلہ کرتے ہوئے جاتے ہیں مزہ آتا ہے لطف اٹھا آتا ہے تو یہ کیا سفر ہے جس میں نہ کوئی پریشانی ہے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے تو ہے اللہ ہمارے سفروں کے درمیان دور ہی پیدا کر دے یعنی الٹا ناشکری بجائے شکر گزار انہیں کہ اللہ نے نعمت دی تھی یہ وہ منو سلوہ کی جگہ پہ جو ہے ٹیمیٹر کھانے والی بات ہے کہ ہمیں پیاس کھلا گنڈے گلی دے سو جوتے تو پھر آئی جاتے ہیں گنڈوں کے ساتھ وَزَلَمُوا اَنفُسَمْ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اکڑے کر کے چیر ڈائے یہ وہاں سے بھاگے کوئی کدھر گئے کوئی کدھر یہ جو آکے مدینہ میں جو اوسر خزرج تھے یہ بھی اسی قوم کے لوگ تھے اور یہ بنو غدخان اور حراظہ کے جو قبائل تھے جو عباد تھے دائف کی طرف یہ بھی وہی سے آئے ہوئے لوگ تھے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ اللَّكُلَّ سَبْعَلِن شَكُورِ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو صبر کرنے والا اور اللہ کا شکر گزار ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ وَزَنَّهُ ان پر تو ابلیس نے اپنی بات سچ ثابت کر دی یعنی کہ وہ ابلیس کے فالوار ہو گئے فَتَّبَعُوهُ تو انہوں نے اس کی راہ اختیار کی اِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُومِنِينَ سوائے ان میں جو تھوڑے سے ایمان والے تھے وَمَا قَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْتَان شیطان کا ان کے اوپر کوئی اختیار کوئی تسلط کوئی غلبہ نہیں تھا اِلَّا لِنَا لَمَا مَيُومِنُ بِلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَا مِنْحَا فِي شَكْ مگر ہم جانے ہیں یہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شیطنت کے رستے پر اس لئے چلا دیتا ہے کہ قارون کی دولت دیکھ کر اور کتنے کے دل میں چلتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہے اور کتنے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے وَرَبُقَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور بے شک تیرا رب شاہین حفیظ بے شک تیرا رب ہر شہ کے اوپر نگبان ہے فرمائیے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں جن کو اللہ کے علاوہ تم سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی حصہ ہے کوئی اختیار رکھتے ہیں کوئی زوم ہے تمہارا ان کے بارے میں لَا يَلْلِكُونَ مِسْكَالَ ذَرَّتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ آسمان اور زمین میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْك نا ہی ان کا کوئی ساجہ ہے اس میں وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِير اور نا ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے وَلَا تَنْفَوْ شَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ عَذِنَا لَهُ اور کسی کو اس کے ہاں سفارش جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی سوائے ان کے جس کو اس نے اجازت دی ہو حتیٰ اِزَا خُزِّعَانْ قُلُوبِهِمْ یہ خاص طور پر فرشتوں کا ذکر ہے تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کو یہ کام کرنا ہے اتنا ڈر جاتے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کیا فرمایا در کے مارے حتیٰ اِزَا خُزِّعَانْ قُلُوبِهِمْ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے وہ در تھوڑا سا کم ہوتا ہے قَالُ مَازَا قَالَ رَبُّكُمْ تو وہ اپنے سے مقرب فرشتوں کو وہ بڑے فرشتوں کو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا قَالُ الْحَقُ تو وہ بڑے فرشتے انہیں بتاتے ہیں سچ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ اور وہ سب سے اوپر اور بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبی ان سے پوچھئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے قُلِ اللَّهِ فرما دیجئے کہ اللہ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَا لَا هُدَنَّوْ فِي ظَلَالِ مُبِينَ بے شک یا تو ہم مسلمان یا تم جو کافر ہو ہم میں سے ایک فریق کیا ہدایت پر ہیں یا ایک کھلی گمرائی پر ہیں یعنی ہم ایک نہیں ہیں تم اور ہو ہم اور ہوئے یہ اب فیصلہ ہونا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمرائی پر کون ہے قُلْ لَا تُسَعَلُونَ أَمَّا جْرَمْنَا اے نبی فرما دیجئے تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو ہم نے جرائم کیے وَلَا نُسْعَلُوا أَمَّا تُعْمَلُونَ اور ہم سے پوچھ نہیں ہوگی تمہاری کرتوتو کی قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّوْنَا فرما دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کر دے گا سُمَّ يَفْتَخُ بَيْنَنَا بِلْا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا قیامت کو وَهُوَ الْفَتَّخُ الْعَلِيمُ اور وہی قصہ چکانے والا جاننے والا ہے قُلْ عَرُونِيَا الَّذِينَا الْحَدْتُمْ بِهِ شُرَقَاءَ قَلَّا اے نبی فرمایے دکھاؤ تو مجھے جنہیں تم اللہ کے ساتھ ملاک کرتے ہو ملحق کرتے ہو جو تمہارے شریک ہیں قَلَّا کوئی بھی نہیں ہیں بلکہ صرف اللہ ہی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر سارے جہان والوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بیجائے باقی رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے آپ ساری نو انسانی کی طرف آئے لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی وہ کہتے ہیں یہ باتہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے لئے وہ وعدہ ہے ایک دن کا اس دن نہ تم اس سے ایک گھڑی دیر کروگے نہ اس سے ایک گھڑی آگے بڑھوگے جلدی کروگے ٹھیک وقت پہ پکڑے جاؤگے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاکم بالآیات و ذکر موسیقی 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 موسیقی